اسلام علیکم دوستوں میں امام سعید بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتے ہیں میرا اپنا یوٹیوب پہ کبوتروں سے ریلیٹڈ ایک چینل ہے جس کا نام ہے امام سعید پیجن ورلڈ تو دوستو آج میں یہ ویڈیو بناتا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اب میں نے اپنا پیجن کا جو سیٹ اپ تھا وہ باہر سے اندر کمرے میں شفٹ کیا تھا تو میں نے وہ ویڈیو آپ دوستوں سے شیئر کی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میرے سارے کبوتر سیان میں آگیا ہے کچھ بیماری میں آئے تو کبوتروں نے انڈے بچے کرنا چھوڑ دیئے تھے اور میرا اچھا نقصان ہوا کیونکہ میرے کو کبوتروں کے بچوں سے کافی فائدہ ہوتا تھا تو تقریباً دوستو پورا ایک سال ہونے کے بعد اب جا کے میرے کچھ کبوتر ماشال انڈے بچوں پر سٹارٹ ہوئے تو میں پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو بناتا تھا ہر مہینے میرے بچے دونا پہ پچیس تیس چالیس بچے جمع ہو جاتے تھے اور اللہ کا شکر ہے اب جا کے ایک سال کے بعد یہ ویڈیو بن رہی ہے اور آپ کے سامنے پندرہ بچے ہیں سوگت کچھ بچے چھوٹے ان کی ویڈیو نہیں ہیں اور کچھ بڑے ہو گئے ہیں تو تقریباً بیس بچے مجھے ملے اس مہینے یا اس دو مہینے میں اس دفعہ جو بریڈ ملی ہے دو پندرہ ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ویڈیو بناتا ہوں مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے اور مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ کبوتروں کی جگہ آپ مت چینج کریں کبوتر اچھے نسل کے ہوں یا توتے اچھی نسل کے ہوں تو وہ جگہ چینج کرنے سے سیان میں آ جاتے ہیں اپنی جگہ چینج کرنے کے بعد ونڈے بچے روک دیتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو بیرحال آپ کوشش کریں کبوتروں کو یا پرندہ کوئی بھی ہو اس کو اس کی جگہ سے تبدیل نہ کریں اگر کریں تو کچھ اس طریقے سے کریں کہ اس کو زیادہ سیان میں وہ نہ آئے وہ غصے میں نہ آئے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں شروع کرتا ہوں کبوتروں کی آپ کو بیڑ بتاتا ہوں یہ کونوں سے کبوتر ہیں جن کے بچے ہیں ماشاء اللہ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ دو بچے نظر آ رہے ہیں یہ میرے کمگر جوڑے گے اور ان کا جو باپ ہے وہ دس ہزار روپے کا پنجاب سے لائے اور مادی بھی کراچی کے بہت اچھے شوکین کے گھر کی کبوتری ہے انشاءاللہ یہ بڑے ہوں گے تو میں آپ کو ان کا کلر دکھاؤں گا اور بہت ہی نایاب قسم کے یہ کمگر جوڑے گے بچے ہیں اس کے بعد لئے جو آپ کو دو نظر آ رہے ہیں یہ ایک نسل وائٹ ریسر اس کو بولتے ہیں اور اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ پانچ چھ آزار کی جوڑی ہوتی ہے بچے بھی تین آزار کے ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارے وائٹ بچے ریسر کے اس کے بعد لئے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ماں باپ گلیر شرازی ہیں اور یہ ملتانی کلاتے ہیں گلیر شرازی ہوتے ہیں یہ بہت ہی پیارا جینین بچے ہیں بلکل وی آئی پی قسم کا شرازی ہے اور مکھیوں والے اس کو انگریز میں چیکڑ گئے تھے تو اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی شہ سات آزار کا جوڑا ہے اچھا یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے ایک دوست نے بلال بھئی ان کے گھر کا ایک جوڑا ہے لوگ کسوری ہے مادی کمگر ہے نر کسوری ہے اور بہت ہی نایاب جوڑا ہے اور وہ بازیوں والے تو یہ بچہ ان کو دینا ہے اڑانے کے لئے بہت ہی پیارا بچہ اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو پہلا بچہ ہے یہ تیڈی کا اتر گئے اور سیٹا والا تیڈی ہے اس کے ماں باپ اور اس کا باپ ہے وہ کانٹا کش ہے تو تیڈیوں میں جو کانٹا کش ہے اس کی بہت ہی زیادہ ویلی ہوتی ہے اور یہ جو یہ نایاب ہے یہ ایک اور جوڑا ہے سیٹا والا تیڈی کا یہ اس کا بچہ ہے یہ بلال بھئی کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ بلکل زیرہ نکلا ہے زیرہ تیڈی بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ ابھی سے بلکل کالا سنے لیکن یہ تیڈی ہے اور یہ بھی زیرہ تیڈی بنے گا اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں ایک ابھی سے چھاپ میں زیرہ ٹائپ مال رہے ہیں اور ایک ابھی سے کلسیرے ٹائپ میں اور دوستو یہ میرا جو سب سے نایاب جوڑا ہے چھت کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بچہ رکھایا تھا یہ موتی والے جوڑے کا بچہ ہے میرے گھر کا اور ماشاءاللہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی تیس پہنتی سہزار کا جوڑ ہے اگر انسان مجبوری میں نہ دے تو بھی وہ پندرہ بیس سہزار گوپے کا جوڑ ہے تو یہ اس کا بچہ بڑا ہوگیا تھوڑا اچھا اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ جو دو کالے بچے یہ کالے دیسی کے آتے ہیں انڈین بیلیڈ ہوتی ہے اور یہ فینسی کبوتروں میں آتے ہیں کالے دیسی تو یہ بھی ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں لیکن ان کی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے ان کا بڑا جوڑا جو ہوتا ہے وہ چار ہزار اور بچے دو ہزار کے اور یہ دونوں جو بچے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نایاب ہیں یہ بلیک ڈینش میکپالی ڈینش ان کو کہتے ہیں وہ کٹنگ کے اندر اور ان کے مہواپ پہ 45000 کے اس کے مہواپ پہ 45000 کے اس کے ہیں تو یہ منہ 90000 روپے کے دو لائیں یہ ان کے بچے ہیں ایک بچہ دونوں نے دیا ہے اور ان کے اس طرح کے جو بچے ہوتا ہے جو تھوڑے بڑے ہو جائے تو دو بچے بیس ہزار کے گھر سے لوگ منتے کر کے لے جاتے ہیں تو یہ ایک بچہ انشاءاللہ دس ہزار کا اور یہ بھی دس ہزار روپے کا ہے تو یہ ساری کہانی تھی میں نے بلا آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں یہ پندرہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ و تعالی اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں کہ ایک سال کے بعد کبوتر نے سیان تھوڑی ختم کی اور اتنے سارے ماشاءاللہ بچے کیے کہ پندرہ بچے آگئے اس کے لئے کچھ بچے اور بھی جو بڑے ہو گئے میں اسی ویڈیو کو روک کے دو بچے آپ کو اور دیکھاتا ہوں جو جینجن پینتیس والے جو میرے بھائی کے میں وہ بھی دکھاتا ہوں میرے پاس ہی پڑے ہوئے تو ان میں تقریباً پندرہ بچوں میں سات آٹھ آسمانی ہے اور سات آٹھ فینسی ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو وہ ایک دکھاتا ہوں جو بڑے ہو گئے اور پینتیس والے ہیں ٹھیک ہے دوستو السلام علیکم دوستو دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں یہ جینجن پینتیس والے ہیں یہ پیچھے ان کا باپ ہے اور آگے یہ دونوں بچے ہیں جینجن پینتیس والے اور یہ جوڑے بھی یہاں پہ چھے سات آدھر کے بڑے جوڑے ہیں بچے اس طرح کے جوتے ہیں ڈھائی تین آزار اوڑے کے کراچی میں ہوتے ہیں یہ جینجن پینتیس والے ٹوپی والے تو ٹھیک ہے دوستو میں یہ ویڈیو بن کرنے لگا ہوں تو مجھے یہ ویڈیو بناتے ہو بہتا خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلی دفعہ سال کے بعد جا کے میری شرط میں تقریباً 20 بچے جمع ہوئے ہیں جس میں آسمانی اور فینسی مکس ہیں تو یہ ویڈیو اب تک کی میرے پسلے ایک چال سے سب سے اچھی ویڈیو ہوگی تو اللہ تعالیٰ آگے بھی دوسرے دوستوں کے بھی کبوتروں کو اس طرح آباد رکھیں خوش رکھیں اور کبوتروں سے انڈے بچے سب کو ملتے رہیں اور میرے کبوتروں کے میرا طلاح حفاظت میں رکھیں سلامت رکھیں آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھنا اور میں نے آپ لوگ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا ایک اور چینل ہے یوٹیوب پہ جو مچھلیوں سے ریلیٹڈ ہے جس کے نام فیشنگ بزنس وہ آپ لوگ لازمی سبکرائب کریں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے نا دوستو اور میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی فیشنگ پوائنٹ جانے لوگ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں کنارے ہو یا بیچ سمندر کے اندر ہو ہم میری پوری ٹیم ہیں میں خود بھی شکاری ہوں میرا مچھلیوں کا بھی ایک چھوٹا سا کاروبار ہے تو میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں کہ کون کون سے کنارے کراچی سے کتنا دور ہیں پاکستان میں کون کون تھی جگہ ہیں جا لوگ مچھلی پکڑتے ہیں اور کون کون سی مچھلیاں تو مجھے الحمدللہ تجربہ ہے اور میں یہ کام بھی کرتا ہوں تو وہ چینل آپ لوگ ضرور دیکھیں سبکرائب کریں اور میں نے کہا کہ آپ لوگ کا فائدہ ہوگا آپ لوگ کو معلومات میں اضافہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنی جگہ ہیں کون کون تھی جگہ ہیں کون کون سے کنارے ہیں ان کا پانی کیسا ہے وہاں کون کون سے لوگ رہتے ہیں اور وہاں مچھلیاں کون کون تھی قسموں کی ہیں اور مچھلیوں کے ریٹ اس کے علاوہ کراچی مگر آپ لوگ رہتے ہیں تو مجھے ورڈر بھی کر سکتے ہیں ورڈس اپ نمبر لوگ گھروں میں پونچاتا ہوں تو آپ لوگ اپنا خیال لکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ